بھگوان رام کی نگری میں رام للا کے جنموسوں کی دھوم ہے رام للا کے آستھائی مندر میں احتیاسک جنموسوں منانے کے لیے ٹرشٹ نے بسیس تیاری کی ہے بھگوان رام للا کے پریسر کو لگ بگ پانچ کنٹل دیسی اور بیدیسی فولوں سے سجایا جا رہا ہے اس بار رام جنموسوں کے موقع پر پہلی بار بارہ کنٹل سے زیادہ کیول پنجیری کا پرسات بطرت کیا جائے گا اتنا ہی نہیں اپنے آراد کے جنموسوں میں لاکھوں کی سنکھا میں سردھالو ایوڈیا بھی پہنچ چکے ہیں پرسات اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ سردھالو اپنے گھر تک بھی لے جا سکے اس لحاظ سے پرسات کا نرمار کر آیا جا رہا ہے پچھلے ساٹھ ورسوں سے رام للا کا پرسات بنانے والے کاریگر سیتا رامیادو کہتے ہیں کہ ان کا سو بھاگ یہ ہے کہ بھاگوان رام للا کے جنموسوں کا پرسات بنانے کا موقع ہمیں مل رہا ہے اس بار پچھلے جنموسوں کے حساب سے اس بار جادی سنکھا میں پرسات تیار کیا جا رہا ہے تو وہیں تیرت چھتر ٹرشٹ کے کیمپ کاریالے پرباری پرکاس گفتہ کی مانے تو رام للا کے جنموسوں کے موقع پر لاکھوں لوگوں کی آنے کی امید ہے اور یہ ٹرشٹ کا پریاس ہے کہ ہر رام بھاکت جنموسوں میں پرسات ملے جس کو لے کر بارہ کنٹل سے زیادہ پرسات تیار کیا جا رہا ہے ٹرشٹ کے مہا سچیو چمپت رائے کی مانے تو بھاگوان رام للا کے جنموسوں کے موقع پر بھاگوان رام کا پریسر اور نرمانہ دھین مندر پھولوں سے سجایا جائے گا بارہ کنٹل لگ بھگ بنا رہے ہیں پنجیری پچھلے سال بارہ بر ڈھائی کنٹل دو کنٹل جاتا تھا ہمیشہ اب کی بیسے اس سے بڑی دھوم دھام سے مانایا جائے گا اس سے پرسات بھی کافی بیتن ہوگا لاکھ ڈیڑھ لاکھ سر نرنجروں کے لیے پیکٹ بنے گا اس میں سنگھاڑا کانٹا الگ رامدانہ الگ بھوچتے ہیں سنگھاڑا کانٹا رامدانہ دھانیا یہ سب الگ الگ ساپ کر کے دھولا کے پیسا کے بھوچتے ہیں دیشی گھی میں اس میں میوا ملاتے ہیں چینی ملاتے ہیں ہلکا ہم ہم کانٹیس کتنے جنسے بنا رہے ہیں ہم اس میں اس میں آپ کی اور زیادہ اس میں بناتے ہیں رہے گا لوگوں کا زیادہ آس تھا بھیڑ کافی بڑھے گی اس میں سکھ لیے اور زیادہ بنانا پڑے بیوستہ کرنا ہے پہلے ڈھائیو ایک کنٹل دو کنٹل بناتے تھے کافی ساٹھ برس سے لگ بر آپ کی بیشیش بیوستہ دون دھام سے منایا جا رہا ہے اس لیے بارہ کنٹل کو ڈھائیو ایسا ہے کہ ایک لگ دسنارتی آنے کی امید ہے تو ہر ہمارے دسنارتی کو بھگوان کے جم کا پرساد ملے اس لیے جنو سو پہ دھنیاں اور گوڑ اور رام دانے کا پنجھیری بیشیش گروہ سے تیار ہو رہی ہے جو کی ان کو اور چرنامیت جو سب کو اپلکت آئے جائے گا اب دیکھیں جتنا ہو جائے امید ہے کہ دس کنٹل سے اوپر ہوگی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں سمجھ لگتا ہے کہ گوڑ کو ملانا بہت مسکل ہوتا ہے اور دھنیا کو بھون کے اور رام دانہ ملا کر کے جو پنجھیری بنتی ہے جس کو پراشین پرمپرہ سے جو چلی آ رہی ہے گوڑ دھنیا اور رام دانہ کی پنجھیری تو اس کو بنانے اس میں لگتا ہے اور آدھیک صدق کوئی شدھالو بینا پرساد کے نہ جائے ایسی بیوستہ کرنے کی تیاری ہے اب بتا تو رہے کہ دس کنٹل سے اوپر ہی ہوگا جتنا بنتا جائے گا تو استعمال ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا ہوتا جائے گا